نمشکار ساتھیوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے MDM ہائر ایڈوکیشن کولیج رائش شنگر کی آن لائن ققشہ ہیں MDM آن لائن سٹڈی میں منیش بشنوی اور اپنے آج شروع کریں گے بھارت میں ترکوں کا آکرمن بھاگ دو پچھلی جو کلاس تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس پرکار اسلام کا ادھے ہوا اور اسلام کے ادھے کے بعد کس پرکار ایک دارمک اندولن نے راجنیتی کا اندولن کا روپ لیا اور کس پرکار سمراجی کا وشتار کیا مکھے روپ سے اس میں امید ونس اباسی ونس کے بارے میں اپنے پڑھا بھی تھا تو اب اس سے آگے کا جو اپنا چپٹر ہے وہ اپنے شروع کرتے ہیں پچھلی کلاس میں اپنے پڑھا تھا کہ اباسی ونس جو تھا وہ ایرانی سیاں کے سیاؤں سے امید ونس کا پتن کر کے خود اسلام کی سلطنت یا خلافت میں نترت کرتا ہے اب نویس تابدی کے اندھ تک جو اباسی ونس تھا اس کا بھی دیرے دیرے پتن ہونے لگتا ہے اب اس پتن کے بعد جن ترک لوگوں کو مدے ایشتروں سے محل رکشکوں کے روپ میں سمراجیے میں لائے گیا تھا اب ان ترکوں کا پرباہ بھی اتنا عدیق بڑھ جاتا ہے کہ اباسی سمراجیے کے وگڈن کے بعد مدے ایشیا میں چھوٹے چھوٹے ترک عربی یہ آپ نے کہہ سکتے ہیں ترک اباسی چھوٹے چھوٹے راجے ستھاپیت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں جو راجنہ اتق ویوستہ ہیں وہ اس پرکار کی تھی کہ سبھی جو چھوٹے راجے تھے ایک دوسرے پر سمراجی وستار کی اکانکسہ سے آکرمن کرتے رہتے تھے جس پرکار کیستیتی اپنے مان سکتے ہیں کہ مدے کال میں بھارت بھارت میں جو راجپوت راجے تھے جیسے چوہان چندیل پرمار گڑوال چالوک کے ان کی جو ستھتی تھی کہ ایک دوسرے سے اپس میں یودھ کرتے رہنا سمراجی وستار کرتے رہنا اسی پرکار کیستیتی کہاں تھی مدے ایشیا میں تھی اب اباسی سمراجیے کے وگڈن کے بعد ایک نیا سمراجیے جسے اپنے کہہ سکتے ہیں سامانی سامانی راجمنس کا ادھے ہوتا ہے اور اسی راجمنس میں ایک ترک گلام کے روپ میں آیا ہوا ویک تھی جو اپنی یوگتہ کے بل پر اس کے پرشاہشک کے روپ میں نکت ہو جاتا ہے اور جس کا نام تھا الپتگین الپتگین جو کی ایک محل کے روپ میں سامانی راجمنس میں یا سامانی سمراجیے میں آیا تھا اور اپنی یوگتہ پراکرم کے بل پر کیا ہوا کی ایک پرشاہشک کے روپ میں چونتیش ورش کی آئیو میں پرشاہشک وہاں کے سینپتی کے روپ میں اپنی پہچان بنائی اور سامانی راجمنس کے پتن کے بعد اسی الپتگین نے ایک نیا راجے ستاپت کیا اور جس کی رازدانی تھی گجنی اور اسی اس کی رازدانی کا نام گجنی تھا اس لیے جو الپتگین کا ونس ہے اسے ہم گجنی ونس کے نام سے بھی جانتے ہیں تو گجنی ونس کا جو سنستاپک تھا یا پرورتک تھا وہ کون تھا الپتگین گجنی ونس کا سنستاپک الپتگین اب الپتگین کا جو کال ہے الپتگین خود ایک بڑا بدیمان ویکتی تھا اور اسی کے کال کو اتحاس میں جو مدی ایشیا کا اتحاس ہے اس میں پربود تانہ شاہی کا کال بھی کہا جاتا ہے کئی بار یہ پرسن پوچھ لیتے ہیں کولیج کے پرکشاہوں میں بھی دو نمبر کے جو پرسن آتے ہیں انہی پرسن میں پوچھا جاتا ہے کہ پربود تانہ شاہی کا کال کس چاہ سک کے سمیں کو کہا جاتا ہے تو جو پربود تانہ شاہی کا کال ہے وہ الپتگین کے جو سمیں ہے اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور الپتگین نے دھرم کے رکش کے روپ میں بھی اپنی پہچان منائی اسلام کا پرچار پرسار بھی کیا اور اپنے راجے کا وستار بھی کیا اور اس نے ہجاروں جو ترک یوگیا سینہ نائک تھے انہیں اکٹھا کیا ٹھیک ہے اور انہی کے مادیم سے کہا ہے کہ جو پورے چھتر تھا اس میں ویجے بیان اس نے چلائے تو انہی ہجاروں ترکوں میں ایک جو ترک تھا اس کا نام تھا سبکتگین سبکتگین آپ نے ایک مان سکتے ہیں کہ ایک سینہ نائک تھا وہ بھی اگڑاس کے روپ میں ہی اس کی سینہ میں بڑھتی ہوا تھا سبکتگین پر شروعات سے ہی آپ پتگین کا بہت ادھیک پر بھاو پڑا اس نے جو اپنا رہن سین اچار ویوار رنگ ڈنگ جو تھا سارا جیسے چوگان کھیلنا ٹھیک ہے اور گھڑ سواری تیرندہ جی ان سبکتگین کاریوں میں اس نے جو الپتگین ہے اس کو فولو کیا ٹھیک ہے تو اس نے خود کو اسی طرح سے ڈال لیا جس طرح اس کا شاشک تھا جس کا نام تھا الپتگین تو الپتگین کی مرتیو کے بعد جو سبکتگین تھا وہ گجنی ونس کا شاشک ہوتا ہے اور سبکتگین پرطم ترک شاشک تھا اپنے اس کو پرطم ترک شاشک مان سکتے ہیں جس نے بھارت کی اور اپنا پہلا سینے ابیان بیجا اور جو کیونکہ ان کی رازدہ نہیں گئی تھی تو جو ان کی پوروی سمائیں تھی وہ بھارت کے ہندو شاہی راجون سے ٹکراتی تھی جن کا اس سمیہ شاشن پنجاب اور افغانستان جو کابل کے چھتر میں ان کا شاشن تھا اور ان شاشک کا نام تھا جے پال ہندو شاہی ونش کا شاشک تھا جے پال اور جو سبکت گین نے نو سو چھاسی اسوی میں جو سب سے پہلا سینے ابیان ہندو شاہی شاہ سکھ جے پال کی ورود بیجا جس میں جے پال کو بھاری شتی اٹھانی پڑی اور انت میں ایک سمجھو تا ان سے کرنا پڑا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب اپنے کو یہ بھی دیان رکھیں پہلا آکرمن جو بھارت پر کیا گیا وہ کیا گیا تھا سبکت گین کے دوارہ اگر آ جائے کہ پہلا عربی آکرمن پہلا عربی آکرمن سب سے پہلے کس عرب ویکتی نے بھارت پر آکرمن کیا تو اس میں آئے گا محمد بن کاسیم محمد بن کاسیم محمد بن جو کاسیم جو تھا وہ بھارت پر آکرمن کرنے والوں میں پر آکرمن کرنے والوں میں پر آکرمن کاری تھا جس نے سندھ پر آکرمن کیا اور ان کا جو ویجی بھیان ہے جو سندھ پر آکرمن ہے اس کی آکرمن کیا گیا اب اس سمیں جس سمیں آکرمن کیا گیا اس سمیں یہاں جو تھا برہمان ونسی راجہ ہندو شاسک کا راج تھا جن کا نام تھا داہیر سندھ کے شاسک اس سمیں کون تھے داہیر تھے جس سمیں سندھ پر آکرمن کیا گیا اس سمیں وہاں کے شاسک داہیر تھے جو کہ ایک برہمان ونسی شاسک تھے اور ان دونوں میں ید ہوا اور جس ید کو راور کا ید کہا جاتا ہے تو اب اس بات کو دیان رکھیں اگر بھار پہلا عربی آکرمن پوچھا جائے تو ہوگا محمد بن قاسم کا سٹروت کہا ہے سٹروت ہے چچنامہ جو کالین سمیں عربی میں لکھا گیا تھا اس سے اپنے کو جانکری ملتی ہے کہ محمد بن تو پہلا ترک آکرمن آئے گا سبکتگین کے دوارہ جو سینائیں بھیجی گئی ہندو شاہی راجہ جی پال کی بھرد وہ پہلا ترک آکرمن تھا اب سبکتگین کی مرتیو کے بعد سبکتگین کا پتر محمود جو ہے وہ گجنی کے شاشک بنتا ہے اسے محمود آف گجنوی بھی کہا جاتا ہے محمود گجنوی سبکتگین کا پتر تھا اور اس کی ستیو کے بعد شاشک بنا اب ایک بھارت پر آکرمن کی شرنکھ مطلب بار بار آکرمن کی شرنکھ چلانے والا یا بڑے پیمانے پر یہ بھارت کے آنترک بھاگو دیکھیں سبکتگین نے جو آکرمن کیا وہ اتر پسچ شیمہ پرانت پہ ہوا کیونکہ ہندو شاہی راج تھا وہ بھارت کے اتر پسچ شیمہ پرانت پرانت ایک راج تھا بھارت 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 سے ستہ پرابت کی مطلب ایک خلیفہ کے دوارہ منصور پردان کیا گیا جس میں جو گجنی کا ساشک محمود گجنوی پیدانک طور پر بن جاتا ہے اور اسی کے ساتھ جو خلیفہ تھا اس نے محمود گجنوی کو یمینو دولا یمینو دولا اور امین الملت دو اپادیاں یمینو دولا اور امین الملت یمینو دولا کا ارت ہے سمراج کا دہینہ ہاتھ اور امین الملت کا ارت ہے مسلمانوں کا سرک شک ٹھیک ہے دو اپادیاں یمینو دولا اور امین ان ملت سمراج کا داہینہ ہاتھ اور مسلمانوں کا سرک شک دو اپادیاں محمود گجنوی کو خلیفہ دورا پردان ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو محمود تھا دیکھیں کیونکہ جو مدی ایشیا ہی چھتر تھا اس میں چھوٹے چھوٹے راجونسوں کی اتنی ادھک بہتایت سے مطلب بہت بڑی ماترہ میں چھوٹے چھوٹے راجہ لوگ ساشن کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ان شاس کو ایک دوسرے سے ید کرنا اور اس کے لیے بڑے بھاری ماترہ میں ترک سینی کو کیا وشکتہ ان کے لیے گوڑوں کیا وشکتہ اور بہت عدیق پیسے کیا وشکتہ ان کچھ آوشکتہوں نے محمود گجنوی جیسے مہتوک آنکسی شاسک کو بھارت پر آکرمن کرنے کے لیے پریریت کیا اب کیونکہ سبکتگین کے سمیں بھی سبکتگین بھی اپنے سمیں میں ہندو سائی راجہ جیپال کو پراجت کر چکا تھا یہ بھی ایک اس کی پریرنا کا ستروت تھا تو کہا جاتا ہے کہ محمود گجنوی نے خلیفہ کو وچن دیا کہ وہ ایک ہر آکرمن کے بات دوسرا آکرمن کیا گیا جس کا کارن تھا کہ پہلے جو آکرمن کیا گیا اس کا کوئی ویشے پرتی روض نہیں کیا گیا جو بھارتی شاشک تھے وہ خود اپنی گھٹ باجی میں اتنے زیادہ اُلجے ہوئے تھے اس سمیں محمود گجنوی کی آکرمن کا اسی پرکار کا پرتی روض نہیں کیا اور اسی نا پرتی روض ہونے کے کارن جو محمود گجنوی تھا اس کی مہتوک آنکشہ بھارت کے بڑھتی گئی پرنتو یہاں یہ بھی دیان رکھنا آوشک ہے کہ محمود گجنوی نے ہالانکی اپنے مان سکتے ہیں ایک ازار اسوی سے ایک ازار 26 عشوی تک بھارت پر سترہ بار آکرمن کی پرنتو ان سبھی آکرمن میں اس نے کبھی بھارت پر ستھائی راج یہ قیم نہیں کیا مطلب آکرمن کیا دھن لوٹا لوٹ مار کرنے کے بعد اپنے دیش چلا گیا تو ستھائی جو سمراج تھا اس کا نرمان محمود گجنوی کے دوارہ نہیں کیا گیا جو محمود گجنوی تھا اسے ماتر لٹیرے کے روپ میں ہی انگیت کیا جاتا ہے کہ وہ آیا اور دھن لوٹ کے چلا گیا تو اپنے محمود گجنوی کے بھارت کے آکرمن کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک بات دیان رکھیں جو محمود گجنوی تھا اس کے بارت پر آکرمن ہوئے 1026 سے 1026 کے مد 1026 سے 1026 اسوی کے مد اس نے بارت پر لگاتار 17 بار آکرمن کیے 17 بار آکرمن کیے ان جب یہ آکرمن ہوئے ان کی جانکاریاں بھی ملتی ہے کیونکہ ان آکرمن میں محمود گجنوی کے ساتھ ایک ودوان بھی ہر بار جو اتیاس کار اپنے مان سکتے ہیں آتا تھا جس کا نام تھا ال برونی جو کی محمود گجنوی کا درباری تھا اور آکرمن کے ساتھ ہوتا تھا جس کی ایک کتاب ہے کتاب ال ہند کتاب ال ہند اس پستق سے ہمیں محمود گجنوی کے بھارت پر آکرمن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس سمیں بھارت کی ستھی کیا تھی ساماج جیون کیسا تھا آرث کیسی تھی تو اس لیے جو کتاب ال ہند ہے وہ محمود گجنوی کے آکرمن کا اور اس سمکالین بھارت کا ایک ورطان ہے جس سے ہمیں اس سمیہ کے بھارت کی جانکار ملتی ہے جس کے لے کھیں البرونی تو محمود نے ایک ایسوی سے ایک ایسوی تک سترہ بار آکرمن کیے جس میں اس نے ملتان نارائن پور کنیوج مطور ان انہیکوں چھتروں پر بار آکرمن کیے پرنتو جو اس کا سب سے پرسید آکرمن مانا جاتا ہے وہ ہے ایک ایسوی سے ایک ایسوی ایسوی سی ایک ایسوی ایسوی کے مدی آکرمن ہے اور وہ کیا گیا تھا سومنات جو سومنات کا مندر بھگوان شیو کو سمرپیت ہے سومنات کا جو مندر ہے گجرات میں بھگوان شیو کو سمرپیت ہے تو اس مندر پر محمود گجنیو کے دورہ ایک ایسوی سے ایک ایسوی ایسوی کے مدی اکرمن کیا گیا بہت بڑی ماترہ میں جو وہاں سے دن سمپدہ لوٹی گئی اب یہاں ایک بات اور بھی ہمیں دیان رکھنا جروری کیونکہ جس پرکار پراشین اور مدی اکالین وشو کا جو اپنے اتحاس دیکھتے ہیں اس میں یوروپ میں جس پرکار چرچ کی پردانتہ تھی مطلب ایک شکتی کا مول کے اندر چرچ تھا اسی پرکار مدی اکالین اور بھارت اور اتر مدی اکالین جو اتحاس بھارت کا ہے اس سمجھ بھی سماج میں مندیروں کا ایک مہترپون ستان تھا اور مندیر جو تھے مندیروں کے پاس بڑی مہترہ میں کوش تھا سون تھا اور اس لیے جو بھارت کے مندیر ہیں انہوں نے ہمیشہ ویدیشی آکرانتاؤں کو اپنی اور آکرشت کرنے میں مہترپون بھومی کا نبھائی ہے تو اب اس پرکار لگاتار محمود کے آکرمن کے بعد بھی محمود کی سب سے بڑی بھول اپنے کہہ سکتے ہیں یا اس کی کچھ نیجی کارن یا سمراجی کی اتکے کارن بھی اس کو مان سکتے ہیں جو یہ ہے کہ بھارت پر کسی بھی ستھائی رج یا سمراجی کا نرمان محمود نے نہیں کی اور اسی پرکار جو رجنی کے آکرمن کے بعد ایشیا میں اس پرکار کی شتیتیاں اتپن ہوئی کی بارمی ستابدی میں جو اتر پسچمی افغانستان ہے اس چھتر میں گوری ونش کا ادھے ہوتا ہے اتر پسچمی افغانستان میں گوری ونش کا ادھے ہے بارمی ستابدی میں اتر پسچمی افغانستان اب جو یہ گوری ونش ہے یہ مول روپ سے جو گجنی تھے جیسے محمود گجنی ان کے ادینست ہی تھے پر جیسے جیسے گجنی سمراجی کا پتن ہوتا گیا اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ ان جو گوری تھے انہوں نے ان کے ایک پرکار سے ادینست کو اپنے سے لیا ٹھیک ہے حالانکہ انہوں نے گجنی ونش کے روپ میں ہی پرتشت کرتے رہے انہوں یہ مانا تھا کہ جو گجنی ونش ہے اس کے جو اس سمیے جو اپنے تتکالی سمیے جو ستردار ہیں وہ ہم ہیں اور انہوں نے خود کو گجنی ونش کے روپ میں ہی پرتشت کیا کیونکہ اس سمیے جو سب سے پرتشت ونش تھا وہ گجنی کا ونش تھا ایک پرکار سے خود کو گجنی سے ستندر کیا اور ساتھ کے ساتھ خود کو گجنی کے روپ میں ہی پرتشت کیا اب جو گوری قبیلہ تھا ان قبیلوں میں جو سب سے مہترپون جو قبیلہ تھا جو سب سے پرباو شالی قبیلہ تھا وہ تھا سنش بانی ٹھیک ہے سنش بانی قبیلے کا پرباو اس سما بڑھتا گیا اور اسی قبیلہ پرمک شہابودین محمد گوری شہابودین محمد گوری یہ ایک بار پھر سے بھارت پر آکرمنوں کی چلتے رہے تو جو سب سے پہلا محمد گوری کے دوار جو آکرمن کیا گیا وہ تھا 1175 اور چھنٹر میں 1175 اور چھنٹر اس میں جو آکرمن تھا وہ کیا گیا ملتان پر ملتان اور اس کے نکٹ تھا اچھ ان چھتروں پر 1175 اور چھنٹر میں محمد گوری کے دوار آکرمن کیا گیا 1180 میں گجرات پر آکرمن کیا گیا اور 1178 کے بعد جو 1191 میں ترائن کا پہلا یود ہوتا ہے اور دوسری ورس 1192 میں ترائن کا دوسرا یود ہوتا ہے اب ترائن کے جو وہ اپنے آپ میں بہت ادھک مہت پورن ہیں اور ان یودوں کے دور جو اتیاز کی دشا اور دشا ہے وہ دونوں ہی بدل چکی تھی ترائن کا یود جاتا ہے کہ پرت وراج چوہان اور محمد گوری کے مددے ہوا اور اس میں جو پہلے یود میں پرت گوری ویجی ہو جاتا ہے اور ایک جو چوہان ونس ہے جو ایک بہت پرت شکتی شالی ونس کے روپ میں بھارت میں جانا جاتا ہے انتیم ہندو سمرات بھی اپنے پٹ وراج چوہان کو کہا جاتا ہے تو اس ونس کا پتن ہو جاتا ہے اب ترائن کا دوسرا یود ہے وہ کیول ایک سمنے یود نہ ہو کر یہ اس کی جو گوری کی ویجے کوئی سمنے گھٹنا نہیں تھی گوری کی ویجے لگاتار چلے آ رہے اکرمنوں کے دورہ لگاتار سیکھنا اپنے انبوہوں کو ساتھ رکھنا اور بھارتی راجاؤں کی کمیوں کو دیکھ کر یود کرنا جو تھا وہ گوری کی ایک پرکاسے بہت شاندار سٹیٹر جی اس سمیہ کی تھی ٹھیک ہے اب اپنے جب راجستان کا اتیاز پڑھتے ہیں یا جو بھارت کا مدیہ کلین بھارت کا اتیاز پڑھتے ہیں تو جو ترکوں کے آگمن کا مکھے جو کارن وہ تھا بھارتی بھارتی ساسکوں میں آپ سی پھوٹ کوئی بھی ساسک دوسرے ساسک کا سہو کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اور اس کارن جو پرکاس شمائیں تھی وہ لگاتار ایس ورکشت ہوتی رہی اور انہیں ایس ورکشت شمائوں سے ترکوں نے نیرنتر بھارت پر اکرمن کی تیار جو پرکاس شمائیں جو پرکاس راج جاؤں کا سہو نہیں ملتا ہے اور اسی کارن کے جو انہیں شاشک کچھ اتیاس کارن یہ بھی کہ جو جی جو کنوج کے شاشک تھے انہوں نے محمد گوری کو آمن ترت کیا تھا ٹھیک ہے اور جس سمائے ترائن کے دوسرے یود میں پر تیور چوہان کی ہر ہوتی ہے جو گڑوال کے جی چند جو شاشک تھے دیوالی بنائی جاتی ہے تو یہ جو شتیتی تھی بھارتی شاشک کی اور اس کارن جو تھا پر چوہان جیسے مہان سمرات بھی گوری کے سامنے ان کو پراجے کا مو دیکھنا پڑا اب جو گوری لگتار اپنی ہاروں سے سیکھتا اور بھارت میں ترکی شاشن کی ستھاپنا ہو جاتی ہے محمود گجنوی کی طرح محمد گوری نے بھی شروعات دور میں بھارت پر جو آکرمن کی اُن میں کسی پرکار کے ستھائی سمراج کا نیرمان نہیں کیا پرانتو انتیم دنوں میں ترائن کا ید واد اس سے کیا بھارت میں بہت بڑا بشاہ چھتر جو چوہانوں کے ادھکار میں تھا وہ گوری کو پرابت ہو جاتا ہے اور گوری وہاں خود پرتیکس روپ سے اساسن نہ کر کے وہاں اپنے گلاموں کے دور اساسن کرواتا ہے اور انہیں گلاموں میں جو سب سے پہلے جن کو اساسن دیا گیا وہ گیا اور کن شاش کے دور سلطنت کال کی شروعات کی جاتی ہے جن میں سب سے پہلے شاش کروپ میں اپنے پڑھے کتب دین بکو تو اگلی کلاس میں اپنے سلطنت کال کے بارے میں پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کا دنیواد سبی ویشوں کی جیسے سائنس کے آرٹس